کہہ دیکھیں نظرہ سبحان اللہ تاجب کیا اگر شائر سخنور نات پڑھتے ہیں میاں پوچہل کی مٹھی میں کنکر نات پڑھتے ہیں یہاں کے نجدیوں کو نات سے تکلیف ہوتی ہے وہاں شہر مدینہ میں کبوتر نات پڑھتے ہیں یہاں کے نجدیوں کو نات سے تکلیف ہوتی ہے وہاں شہر مدینہ میں کبوتر نات پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب سے قبول فرمائے محبت و اخلاص کے ساتھ میں ایک دوشیر آپ تمامی حضرات کے حوالے اجازت ہو اکرام بھائی میں محبت سے چنابی حمزہ نیٹ ورک ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر حمزہ نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں علماء اکرام اور شورہ اسلام کی نات و تقریر آپ یہاں سے سل سکتے ہیں آپ نے جو علماء اور شورہ تک اپنی محبتیں پہنچائی ہیں اس محبت بھرے انداز کو سلام میں پہنوں ہر ایک سانس کو اپنی مفید کر دوں گا چائے پیجئے چائے کی گرمی کے ساتھ ساتھ ہمارا شیر بھی آپ تک بہن جائے ہر ایک سانس کو اپنی مفید کر دوں گا خدا کے نام پہ خود کو شہید کر دوں گا جو مو بگاڑ کر لے گا میرے حضور کا نام میں اس کے مو پے تماشا رسید کر دوں گا اور قدموں جس گھڑی رکھ دیں گے میرے آدھن میں بغیر چاند کے اعلان عید کر دوں گا اور شکر کھلا کے سکھا کر نماز بچوں کو غلامِ حضرتِ بابا فرید کر دوں گا شکر کھلا کے سکھا کر نماز بچوں کو غلام حضرت بابا فرید کر دوں گا شکر کھلا کے سکھا کر نماز بچوں کو غلام حضرت محبوب گوھر اسلام پوری میرے مخلص دوست استاد الشورہ مذہب پر پوز چیزہ مڑی کے عظیم سنہ خان عظیم شائر عظیم نقیب عظیم ناصر وہ ایک شیر پڑھتے ہیں کہ اگر کچھوچا کا لعبان گھر میں چل جائے تو پھینی آج بھی خشبوز ضرور نکلے گی اگر نمازی ہو بابا فرید کے جائسا تو پھر مسلے سے چینی ضرور نکلے گی تو پھر مسلے سے چینی ضرور نکلے گی تو پھر مسلے سے چینی ضرور نکلے گی جان بابو آپ کی بارگاہ تک ہمارا شیر پہ اُچھی گیا ماشاءاللہ آپ نے بھی ہم سے مصافح کر ہی لیا اللہ تعالیٰ آپ کی عقیدتوں کو آپ کی محبتوں کو آپ کے خلاص کو قبول فرمائے آخری شیر میں سرکار دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ وہ سب سے کم عمر کے ہیں چھوٹی عمر کے حضرت علی اسبر کی چاند میں آپ کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں ذرا چھے ماہ کے عصم انی شہزادے کے نام پہ کہہ دیں سبحان اللہ بہت بڑا شیر ہے مجھے پسند ہے آپ بھی پسند کریں گے حمزہ بابو آپ کی حوالے حمزہ بھائی اکرام بھائی حمال علی رضا صاحب ان تمامی کی حوالے کہ فوجِ لعی سے حرمتِ قرآن جیت کر فوجِ لعی سے حرمتِ قرآن جیت کر آبِ روان سے پیاس کا عنوان جیت کر فوجِ لعی سے حرمتِ قرآن جیت کر آبِ روان سے پیاس کا عنوان جیت کر اور اسغر پکارِ رنسے کی اما دعائیں دو میں آ رہا ہوں موت کا میدان جیت کر آئیے حضرت خاری اخترزہ مظفر پوری صلی اللہ مکمل طور سے تیار ہیں آئیے محبت پر انداز میں اس عظیم صنع خان کا اس عظیم شاعر کا میں فلس جی ہو آپ کی نورانی رات ہو ناتیں پڑھوں میں وجد میں یہ کائنات ہو بچوں کے ساتھ ایسے بھی لمحے گزاریے جس میں نبی کا ذکر صحابہ کی بات ہو یارب تیرے حبیب کی روزے کو دیکھنے میں جب مدینے جاؤں میری ماں بھی ساتھ ہو آپ نے مصیم بھائی اور آپ کے بچوں نے اکرام بھائی لیرزا بھائی سب لوگوں نے مکمل یہ کہا جائے حق عدا کر دیا محفیل سجانے کا اللہ تعالی سب کو جزائے خیر عدا فرمائے آپ تمامی حضرات کی عقیدتوں کو دیکھ کر ہی کسی شاعر نے پڑھا تھا کہ گھر میں جو پرچمِ عباس لگا دیتے ہیں گھر میں جو پرچمِ عباس سجا دیتے ہیں خل سے جعفرِ تیار دعا دیتے ہیں اور جتنے پیسے یہ کماتے ہیں دیووند والے اتنا ہم نام پہ آقا کے لوٹا دیتے ہیں سرِ شام سے لے کر اب تک ماشاء اللہ حقیدتیں آپ کی ہمارے شورا تک ہمارے حباب تک پہنچتی رہی ہیں بلکل تھکے نہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کی حقیدتوں میں اور آپ کے مال میں آپ کی محبتوں میں بے انتہا برکتیں عدا فرمائے ماشاء اللہ حضرتِ علماء غلام روس قادری کا خطاب ہو جائے ان کی تقریر ہو جائے میں عبدالواہد ان ساری مالے گاؤں کے آخری چند مصروں کے ساتھ حضرت علماء غلام روس قادری صاحب اللہ کو مدعو کرنا چاہوں گا اسے میں یہ میری خواہش ہے آپ کی بھی ہے پاری صاحب کی بھی ہے ہر شخص کی ہے اور میں جانتا ہوں کہ بچوں کی بھی ہے بڑھوں کی بھی ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ ہر شخص کی خواہش ہے کیا؟ کہ سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس جو چھٹا مصرہ ہے وہ بلکل ایسا لگتا ہے کہ سب کے دل کی ترجمانی کی ہے واحد ان ساری صاحب سورج کے آس پاس نہ چندہ کے آس پاس جو روشری ہے گنبدِ خضراء کے آس پاس ہر اوٹنی رسول کی چاہت قاری اجاز احمد صاحب قبلہ میری یہی دعا ہے کہ جنت میں خدا میری بھی ماہو فاطمہ زہرہ کے آس پاس